کہ الیکٹرک کی بجلی کے پیداواری ٹیریف کے لیے نیپرا میں درخواست پیداواری ٹیریف 48 روپے 73 پیسے فی جنر تک مقرر کرنے کی درخواست کی گئی ہے کہ الیکٹرک نے بن قاسم پابر پلانٹس کے لیے ٹیریف کی درخواست کی ہے نیپرا نے متعلقہ افریقین سے سات دنوں میں آرہا طلب کر لی ہیں زیشان یوسف سے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان بتائی گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس کے دیکھئے آمر کے الیکٹرک کی جانب سے جو پیداواری ٹیریف ہے اس کے متعلق درخواست نیپرا میں جمع کی گئی ہے اور نیپرا نے آرہا طلب کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درخواست میں یہ استعداہ کی گئی ہے کہ جو پیداواری ٹیریف ہے وہ 48 روپے اور 73 پیسے تک مقرر کیا جائے اور یہ جو لاغت ہے یہ ڈیزل ہائی سپیڈ ڈیزل مقامی گیس اور جو ڈیزل ہے مقامی گیس ہے اور الین جی ہے اس سے جو بجلی پیدا کی جارہی ہے کی اگر بات کی جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کپیسٹی چارجز کی مد میں انہوں نے 4 روپے 61 پیسے فی اونٹ میں ایڈجسٹ کرنے کی بات کی ہے اگر منٹیننس کی بات کی جائے یا اپریشن بحالی کی تو اس کی مد میں 1 روپے 67 پیسے فی اونٹ میں ایڈجسٹ کرنے کی درخواست کی ہے канале بن کاسمون کے جو چھ اونٹs ہے ile انجی سے پیدا کرنے والے اس کی مد میں انہوں نے 36 روپے اور 97 پیسے فی اونٹ تک مقرر کرنے کی درخواست کی ہے جبکہ ہائٹ سپیڈ ڈیزل پر بجلی کی پیداوار کے لیے 35 روپے اور 69 پیسے درخواست انہوں نے کی ہے چھے پاوری یونٹز میں مقامی گیس سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے اس میں 9 روپے اور 92 پیسے تک جو ہے درخواست کی ہے تاہم جو نیپرا ہے انہوں نے جو آرہ طلب کی ہے اور سات دنوں میں نوٹے سے جاری کے کہ سات دنوں میں آگاہ کیا جائے اس پر جو ہے ایک سماعت ہوگی نیپرا میں اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور جب یہ فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد یہ پرائیس ایک باسکٹ میں آئے گی اور پھر وہ ساری فیلم پر اس کا جو بوجھ ہے وہ چالا جائے گا اس کے بعد ساری فیلم پر اس کا بوجھ پڑے گا زیشان بہت شکریہ آپ کا